خشیت خداوندی اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں خشیت دراصل قلبی کیفیات کا نام ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی دلی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے مثلا جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر بشاشت ظاہر ہوگی اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہستا یا مسکراتا ہے اسی طریقے سے جب دل میں غم و پرشانی ہو تو وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو گرتے ہیں اسی طریقے سے جب دل پر خشیت اور حیبت کی کیفیت تاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیتے ہیں روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف اور حیبت سے جس بندے مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلاً مکھی کے سر کے برابر یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر ہوں پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالی اس چہرے پر دوزخی آنکھ کو حرام کر دے گا میرے دوستوں مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسو سے کبھی گیلا ہوا ہو اس کو جہنم کی آنکھ سے بلکل محفوظ رکھا جائے گا سامعین مکرم خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا ایک قطرہ بھی اللہ تعالی کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں اور اللہ سے اپنے اوپر جہنم کی آنکھ کو ختم کرائیں آج کل چونکہ راتے لمبی ہیں اور آدمی کی نین بہ آسانی پوری ہو جاتی ہے تو رات کے آخری پہر میں جو بہت ہی زیادہ مبارک وقت ہے اللہ تعالی سے گریہ و زاری کریں اور اس کے سامنے آنسو بہا کر اس کی رحمت کو متوجہ کریں اور ان لمبی راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کر کے اللہ کی رحمت کو بہت ہی زیادہ اپنی طرح متوجہ کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی